کس عمل کا مجھے کیا فائدہ ہوا آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے ایک منٹر بیٹھئے تشریف رکھیں اور آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے ادھر سے آپ بتائیں گے اور ٹھیک ہے بائیک بیٹھے بیٹھے بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن میرا نام عزیز و رحمان ہے میں تحترچ اقبلتوں والے سائے ہوں حاجی فیاض خان بروم ان کے عزیز ہوں تو مجھے آپ نے ایک عمل دیا تھا میں نے پہلے دکان بنائی ہوئی تھی تو کچھ حالات ناسازگار ہوئے تو آپ کو خط لکھا تو آپ نے فرمایا اس کو جاری رکھیں تو اس کو جاری رکھتا ہوئے گھر والے کہتے تھے اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے آپ کو کچھ فیدہ نہیں ہوا اس کو چھوڑ دیں میں نے کہا نہیں میرے مجھر کو فرمان ہے کہ ضرور فیدہ ہوگا اس سے فیدہ کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا سبب بنا کہ میں سعودی عرب چلا گیا سعودی عرب جات ہوئے اللہ اور اللہ کے حبیب کی گھر کی زیارت نصیب میں ہوئی اور اس کے بعد جب میں جا رہا تھا تو میں انگلیش کار کے لئے جب گیا تو وہاں انہوں نے جب دیکھا میرے اور میرے بڑے بھائی کی عمر میں تو ساڑھے چھے ماہ کا فرق تھا تو انہوں نے بولا کہ آپ کل یہ نہیں بن ساوٹشناتی کارد آپ عمر پہلے درست کروائیں تو میں نے وہاں سے ہی صورت علم نشرہ کی عمل سناتا ہو تو میں نے صورت علم نشرہ پڑھنی شروع کی تو دوسرے دفتر میں چلا گیا یہاں انگلیش کارد بنوانے کے لئے تو وہاں مجھے اٹھارا نمبر توکن نمبر ملا تو میں بیٹھ کے پڑھتا رہا پڑھتا رہا اور جب میرے نمبر آیا تو وہاں نے اس دفتر والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے عمر میں کیا فرق ہے کیا نہیں اور مکمل مجھے یعنی کہ کارڈ وغیرہ کعوض بنا کر انہوں نے دے دئیے تو جب میں گھر پہنچا تو اس کے لئے ایک ہیڈ مسٹر کے سیٹی فٹے کے اوپر کعوضوں پر مور اور سیند چاہیے تھے تو وہاں پہنچا تو چاچا نے بتایا کہ یہ تجھے ہیڈ مسٹر تو بہت نخریلہ ہے کبھی کر دیتا ہے نہیں کر دیتا تو میں نے بولا کہ آپ مجھے بس اس کا گھر بتائیں اور میں خود ہی چلا جاتا ہوں یہی پڑھتا گیا اور بعد میں یعنی کہ اس نے جاتے ہی سین اور مور لگا کے دے دی تو اب یہ مسئلہ ہے کہ آپ کا میں نے محسس پڑھا تھا کہ کبھا باشتہ سٹوڈنٹ میں بیان سہودی عرب میں جدے میں تو خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی لیکن آپ کا وہ بعد میں بیان نہیں ہوا تھا تو اب ایک ایسی مشل اور پرشانی بھی ہوں میں تین طریقوں آئے ہوں اور ساتھ طریقوں جو میں رات میں آیا تھا تو آپ گئے ہوئے تھے جی انشاءاللہ اسی سے فیدہ ہوا ہے لیکن اس کے لئے آیا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا تائم دیجئے اور بتائیں جی انشاءاللہ اسی سے فیدہ ہوا ہے اسی سے ہی فیدہ ہوگا عالم نشوی سے انشاءاللہ اور بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنے بھائی کو آج سے دو سال پہلے ہارا لاکھ پہ اس کو دیا تھا کاروبار کے لیے لیکن اس کا کاروبار دیا کسی وجہ سے وہ نفصان میں چلا گیا تو مجھے آج یہاں پر تین ماہ ہو گئے آتے ہوئے تین ماہ پہلے میں نے عالم نشوی کا جو عمل ہے اس کو شروع کیا الحمدللہ کل مجھے اس نے آدھے پیسے دے دیئی ہیں اور آدھے کا انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی دفعہ اگلی دفعہ اس نے وعدہ کیا ہے اس کے لئے بھائی ایک توٹکا ہے جو ہم نے میرے دادہ جی نے ہمیشہ اس پر عزمائی ہے کہ کسی کو پیچس لگی ہوئی ہو سختے سخت پیچس لگی ہوئی ہو تو وہ گلاب کے پھول کی پتیاں لے کر اسے گھر میں ملا کر دن میں تین دفعہ استعمال کریں انشاءاللہ عزیز دو تین دفعہ استعمال کرنے سے کافی افاقہ ہوگا جی میرا نام میرا نام فضل الرحمن ہے میں فائنینشل کرائیسز مجھے ایسے ہو گئے کہ مجھے خودکشی کا خیال آ گیا تو میرے جو بڑے بھائی تے شیخ حفیظ الرحمان سے بڑے بھائی شیخ عبدالستار انہوں نے مجھے پہلے آپ کا بیان دیا کہ آپ بیان سنیں تو آج سائے سا آپ کے بیان سننے شروع کیے الحمدللہ آپ کے بیان مسرسل سننے سے اور دو عمل یعنی کہ پانچ صورتیں اور چھے بسم اللہ چھے صورتیں ساتھ بسم اللہ اس سے الحمدللہ میری کافی طبیعت بہتر ہو گئی ہے ہاں جی اور بتائیے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نینہ وقت میں برکت کے لیے سورہ علم نشرا سورہ قیف فجر کی سنتوں میں زہر کی سنتوں میں مغرب کی سنتوں میں اور عشاء کی دو سنتوں میں درس میں بتایا تھا تو میں نے اس کو بڑا عرف ہو بزمایا پہلے پہلے میں صبح و شام کی تسبیحات تیسرا کلمہ دروشی ورستقفار پڑھتا تھا تو میں مجھے میرا بڑا ٹائم لگ جاتا تھا مجھے لگتا تھا میں تھک کیا ہوں تو اس طرح میں جب سے یہ عمل شروع کیا تو اللہ بھاگ نے بہت سارے عملوں کی تفیق دی اسی طرح ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے جی ایم صاحب نے کہا یہ فلان ڈاکومنٹس ڈونڈو تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس کو کیسے ڈونڈو تو میں یارب موسیٰ یارب کلیم بسم اللہ رحمان نے پردہ ہوا ساری فائلیں جو آنا کھول کے پاس رکھ لی تو مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی میں کیا کروں مجھے نہیں ملا تو جس طرح میں دیکھ رہا تھا ڈاکومنٹس کو جس سے میں اپنے زہویے سے اپنے دائرے کار سے دیکھ رہا تھا مجھے نہیں تھی میرے لی اگر کہا میری نظر ایک ڈاکومنٹس ویسی وہ فائل ہی کھلی رہ گئی تھی تو وہ وہ مجھے مل گیا اس طرح یا ربی موسیٰ یا ربی قلیم کی برکہ سے مجھے مل گیا اسی طرح میرا ایک دوست تھا وہ نہ اس نے ایڈمیشن لینا تھا کہہی ایک پہلے میرنٹ لیسٹ پہ اس کا نام نہ آیا تو پریشان تھا گورنمنٹ یعنی کہ اس کا گورنمنٹ کارج میں ایڈمیشن ہو جانا تھا اس طرح پرائیویٹ میں زیادہ پیسے لگنے تھے تو مجھے کہہ رہا تھا کوئی وظیفہ بتاؤ تو میں نے اسے یا وکیلو بتایا میں نے کہیں بڑا تھا اگر فیصلے اپنے حق میں کروانے ہو تو اس کو مسلسل کرو تو میں نے اس کو بتایا اس نے ہار سے دس نین پڑا تو اللہ کے نام کی برکہ سے اس کا کام بن گیا اسی طرح میں صبح شام یا حفیزو یا سلام گیارہ دفعہ بڑھتا ہوں تو میں حفی سے گھر آ رہا تھا تو میں نے لائٹ آف تھی تو جس طرف سے میں واپس آتا تھا میں نے اس طرف سے نہ آیا میں نے دوسرا رکھے نہا استنبھال گیا تو لائٹ آف تھی اور وہ انہوں نے نہیں جانی کہ دوڑ بنایا تھا سرک بنائی تھی تو لائٹ آف تھی تو جمپ بنائے ہوئے تھے دو میں ایک جب پہلے فیصلہ بچ گیا دوسری جگہ سے فیصلہ بچ گیا جس طرح میں تھوڑا سا آگے گیا تو ایک لڑکا تھا اس نے نہ گیلن پکری ہی پانی والی وہ اس کے ہاتھ سے گری ہو میں ایک قدم دو قدم کے فاصلے سا میں اس سے بچ گیا تو یا حفیظو یا سلام کی برکت سے میں اس طرح میری فاظت ہوئی اسی طرح میرا ایک دوست تھا وہ دسکہ سے آیا گجناہ والا سٹوڈنٹ تھا تو اس کا وہ وائلٹ گھوم ہو گیا گائب ہو گیا تو اس نے آگے کالی جانا تھا کوئی تین چار کلومیٹر کا سفر تھا تو اس نے درس میں سن رکھ تھا ان اللہ کلی شہین کدیر کسی چیز کو دیکھ کر پڑھو تو وہ چیز مل جاتی ہے تو اس نے اس طرح تصور کرتے ہوئے ان اللہ کلی شہین کدیر پڑھا تو ایک موٹر بائیک والا ملا اس پہ بیٹھا پھر اس طرح اس نے اس کو مقصد کے واپسی کا کرایا بھی دیا ایک کلمہ کا نصاب ستہ زیادہ فا جو کلمہ شیخ ہم نے مرشد کو آقا ہدیہ کرتا ایک مندہ اور بتا دیس بسنج میرا تعلق لہور سے زفر دریس میرا نام ہے تقریبا ایک سال سے تصویق خانے سے میرا تعلق بیدا ہوا اور بے انتہار نفع پایا بہت نفع حاصل ہوا جس کے لئے مرے پاس ٹائم نہیں مجلس میں اجازت بھی کم میں ٹائم کی کمی کی جیسے لہذا میں ایسا نسخہ پیش کرنا جاتا ہوں جو میں نے خود آزمایا اور جس اللہ کی مخلوق کو میں نے پیش کیا یہ تو انہوں نے انتہائی نفع بتایا پہنچا ان کو یہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے نیک مقرب بندوں کے توصل سے میری قلب اللہ تعالی نے اتارا اور حضرت صاحب کی بات سے پتہ لگتا ہے حروف میں لفظوں میں تاثیر ہے اسی طرح سے ایک تاثیر کے حساب سے میں پیش کر رہا ہوں میرے سامنے یہ دیکھنے میں یہ میسیج نظر آرہ مگر میسیج نہیں میں اس کو تعویز کے سلسلے کے طور پر دیتا ہوں اس کو ترتیب یہ سے ہم نے صرف زندگی میں ایک بار نیت کرنی ہے کہ یا اللہ پہلے بھی تو میرا رازق تھا آج بھی اور کل بھی تو ہی میرا نہیں ساری مخلوق رازق ہے میں گمراہی پر تھا اور آج مجھے شور بیدار ہوا میں نے دل و جان سے رازق تسلیم کیا اور اپنا جو لنگر خانہ ہے جو مرا کچن جسے میں کہا کرتا تھا کچن سے ہماری بہت برکتیں ختم ہو چکی ہیں کچن کہنے سے آج سے میں اس کا نام رکھ رہا ہوں محمد لنگر خانہ جب سے یہ میں دیا لوگوں میں اور انہوں نے اس کو لیمنیشن کروا کے اسی شکل میں اپنے کھانا پکانے کے جگہ پہ لگایا جب لگایا گیا تو اس کی برکتیں ایسی ہوئیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہاں سے یہ لنگر آتا ہے ہمارے پاس اور کبھی تنگی محسوس نہیں لنگر خانے جیسے تو چاہے چلائے اپنے محبوب کے لنگر خانے کو چلائے ہم وہاں کے خادم ہوں گے اب نظام اللہ چلائے گا ہم نے صرف یہ کہنا جزا کر اچھا جی گزارش یہ ہے آپ حضرات کی خدمت میں یہ نفع مخلوق خدا کو بتائے کریں آپ نے سنے آپ اپنے آزمائے اب کریسیں اپنے مشاہدات تجربات کوئی سنے آزمائے اللہ کی مخلوق کو بتائے کریں اللہ کی مخلوق کے لئے آسانیاں سہولتیں ہم پیدا کریں اس کے راستے نکالیں اللہ راضی ہوتا ہے میرا اللہ راضی ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے تو سارے کام بن جاتے اللہ آپ کو مرکت تعالی جزائے ہوتا ہے